بسم اللہ الرحمن الرحیم انتعائی قابل اترام محترمہ تقسیز تقدیز گلانی صاحبہ پارلیمنی سیکریٹری تو دا گورنمنٹ اور یہ ہمارے ممبر لجسٹریٹیو اسمبلی بھی منتخب ہوئی اور آپ سب سٹوڈنٹس ہیں یہ ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھی تو یہ گریٹ آنر اور پلائیر فر آل آف اس تو ہم دل سے آپ کو جہاں ویلکم بھی کہتے ہیں اور ہمیں خوشی بھی ہوئی ہے جب آپ ایک پراسس میں شامل ہوئی اور یہ ہمارے لئے بھی آپ نے انکارج کیا گیا راستہ نکل سکتا ہے پروفیسروں کے لئے تو ان کے ساتھ اجازہ سہل لاؤنڈ سہر سیکریٹر کشمیر لیبریشن سہر راجہ اسلام صاحب ڈریکٹر کشمیر لیبریشن سہل ہیں راجہ سجاد لطیب خون صاحب یہ تینوں لوگ کشمیر لیبریشن سہل سے ہیں اور ہم کیونکہ اوست کر رہے ہیں تو ہمارا نام دیادہ بن گیا ہے کہ ہم نے یہ سمینار کروایا ہے سمینار اصل میں انہوں نے ہی کروایا ہے کشمیر لیبریشن سہل والا تو یہ میڈم میڈم ہماری ریجسٹر صاحب ہیں ان کے صاحب قادر عباسی صاحب ہیں ایک عباسی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے منیج کیا ہے لیکن بیسیکلی یہ کشمیر لیبریشن سہل کو کریڈیٹ جاتا ہے یہ آپ کا بہت شکریہ ریسپیکٹیبل دینز ہیں یہاں ہم تشریف فرمائے ہیں اچو ڈیز ہیں فیکلٹی ممران ہیں ٹیچرز ہیں ہمارے ریسپیکٹیبل ڈیچرز ہیں ہفیس ران ہیں اور ہمارے یونیورسٹی کے ایمیسٹریٹیو سٹاف کے لوگ ہیں ہمارے کولیگز ہیں دوست ہیں سب سے بڑھ کر ایدر لف سائٹ پر میں نام کبھی کبھی بھول جاتا ہوں یہ ہے الیکٹرانیک اوپریٹ میڈیا کے ہمارے دوست بائی بار بٹھیں اور اس سے بڑھ کے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ جان تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ میں فیسٹ ٹائم آج ایک ایسا سمینار ہے جس کی صدارت کر رہا تھا اور مجھے ڈر یہ تھا کہ یہ میڈم جو مہمان خصوصی ہیں ان کے بعد میری سپیچ ہوگی اور شاید سپیچ کے وقت لوگ چلے جائیں تو سیکرٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مہمان خصوصی سے پہلے مجھے موقع دیا بات کرنے تو سب سے پہلے جی میں آپ سب دوستوں کا بینوں کا بھائیوں کا سٹوڈنٹس کا اور جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہاں میں بھول گئے ہمارے تین سپیکر ہمارے کشمی سٹیڈی کے ڈاکٹر نزاکت صاحب ہیں اور ادران میر صاحب ہیں جنہوں نے یہاں سمینار سے خطاب کیا ہے اور اپنے ٹاپک پر ڈسکس کیا ہے راجہ سجاد صاحب ہیں یہ اگر میری یونیورسٹی میں سکالر ہوتے ہیں تو میں آج یہ اعلان کر دیتا کہ ان کو پی ایڈی کی ڈگری دے دیں جو انہوں نے بہت خوبصورت پریزنٹ کیا ہے جی آپ نے اور یہاں کشمی سٹیڈی کے سٹیڈنٹس بھی ہوں گے اور ٹیچر بھی ہوں گے اس طرح سجاد لطیب صاحب نے کیا ہے ادران کشمی سٹیڈی کا بندہ نہیں ہے وہ لاکہ آدمی ہے لیکن آپ دیکھیں اس نے پڑھا ہے اس نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے اس نے کشمیر کو پڑھا ہے اس نے پریزنٹ کیا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ سری نگر یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایڈی کی ہے اور جب مجھے پتا چلا بہت زبردست ان کا کام ہے انہوں نے یہ پی ایڈی کا جو تھیسیز ہے اور لکھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اپنے ایکنومک ریسورسز کیوں یوٹیلائز کرتے ہوئے کیسا کھڑا رہا سکتا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس پر ایک پریزنٹیشن دیں ہمیں عوب دیں کہ کشمیر کے پاس اتنے ایکنومکل ریسورسز ہیں کہ کشمیر اپنے پہوں پر خود کھڑا ہو سکتا ہے بڑی زبردست ریسرچ جنہوں نے کی ہے تو آپ تینوں نے دی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا جو آج آج جو آپ کی پریزنٹیشن تھی بلکل جس طرح ہم سائنس والے لوگ اپنے ٹاپک کے لئے کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ تینوں نے بہت خوبصورت پریزنٹیشن کی اور سجاز صاحب بہت خوبصورت تو اس میں میرے لئے رہا کچھ نہیں ہے کہ میں کشمیر کی حوالے سے زیادہ بات کروں میں سٹوڈنٹ لائف میں کشمیر کو بہت پڑھا ہے میں صرف دو دو ٹاپک جو ہے یہ میڈم کا ادھر بہت سارے سٹوڈنٹس بھی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بخاری صاحب جو ہے یہ میڈم کے سٹوڈنٹس ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہہ سوچ لینا کہ یہ کوئی بہت بڑی بدھر خاتون ہو گئی ہے سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر عرون صاحب ان کے سٹوڈنٹس ہیں اور ڈاکٹر قادر صاحب تو میڈم یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کو بڑے ایسٹ دیئے ہیں بڑے زبدس لوگ دیئے ہیں یہ ریجسٹر ہیں یہ دین رہا ہے کیونکہ عرون صاحب دین ہے اور قادر صاحب کے بھی کافی زیادہ چانسز ہیں اینیوی تو دو ایریاز ہیں جس پہ کیونکہ مختصر کافی لمبا ہو گیا صبح ہم ریلی میں بھی گئے ہیں دو ایریاز ہیں جس پہ میں بات کروں ایک ایک یونیٹن نیشن نے ایک ریجولیشن پاس کی اور وہ آپ کو سجان صاحب نے اگر آپ نے اچھی طرح سنا ہے سجان صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور ادران نے بھی بہت بات کی کہ تھارٹین اگست نائنٹین فورٹی ایٹ کو بھی ریجولیشن پاس ہوئی اور پانچ جنرلی نائنٹین فورٹی نائن کو بھی ایک ریجولیشن پاس ہوئی اور ریجولیشن یہ پاس ہوئی کہ کشمیریوں کو زندہ رہنے کا حق دینا ہے یہ ریجولیشن تھی کہ اپنے سروائیون نے کس طرح کرنا ہے یہ ریجولیشن تھی اس پہ جو آج پانچ جنوری ہے نا اس پہ ہمیں بنتائی دکھ ہے اور اس پلیٹ فارم سے ہم اس کا احضار کرنا چاہتے ہیں کہ اقوام متعدہ اس ریجولیشن پہ یا اس ایگریمنٹ پہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ریجولیشن نہیں ہے قرارداد نہیں ہے یہ تو ایگریمنٹ پہ پارٹیز گدر جائیں تو اس طرح مردرامہ نہیں کروا سکا تو ہم آج کے اس فورم سے میڈیا کے ذریعے پریس کے ذریعے یہ باور کرنا چاہتے ہیں یونیٹی نیشن کو کہ مظفر آباد کے اس فورم میں کشمیر کی اس طرح اس طرح کے لوگوں نے اس پہ بہت دکھ کا اظہار کیا ہے مضمت کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اتنا عصہ گزرنے کے باوجود یعنی 33 ایئرز گزرنے کے باوجود پر عمل درامہ نہیں کروا سکے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکے لوگوں کو زندہ رہنا کا جو پہلا رائٹ ہے وہ آپ نہیں دلوا سکے اور جو سجاد صاحب نے آپ کو بتایا کتیروں نے ایگزمپل آپ کو دی یومین رائٹس کی بنیاد پر یونیٹی نیشن نے کتنی زیادہ انوارمنٹ کی ہے دنیا کے اندر افغانستان کا بیڑا گھر کر دیا وہاں پر بمبارڈنٹ کر کر کے یومین رائٹس کی بنیاد پر ایراغ کی تباہی کر دی ایک ایسا ملک جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا جہاں کوئی بجری کا بل نہیں تھا جہاں کوئی ٹیکس نہیں تھا لوگوں پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا لیکن یومین رائٹس کا بنہ بنا کر اس ملک کا کیا حال کر دیا لیبیا کا آپ دیکھیں بلکل لیبیا میں ہمارے بہت سارے ریلیٹیو تھے کوئی بجری کا بل نہیں تھا کوئی ٹیکس نہیں تھا ایسے ایک فارمیلیٹی کی طور پر آپ شاہب میں جا کر ایسے خوشحال لوگ تھے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا یعنی ریلیشن پاس کروا ہی یونیٹی نیشن سے اس کے بعد بمبارمنٹ شروع کر دی اس طرح انہوں نے سودان کی بھی ایکزرپل دی تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک نیشن کو آزادی نہیں ملی ان کو دندہ رہنے کا موقع نہیں مل رہا ادھر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہمارے لوجونوں کے ساتھ ہماری بکیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ اس پر یونیٹی نیشن کچھ نہیں کرا سکتے آج کے اس فورم سے ہم اس پر دکھ ہی کر سکتے ہیں تکلیف دے ہے کہ وہ بڑے سیبلائز لوگ ہیں میں نے انگلینڈ سے پی ای ڈی کی میں جرمنی میں رہا رہا ہوں یومین رائٹس کی بنیاد پر سٹینڈ کرنے والے قومیں ہیں اپنے ملک کے اندر انہوں نے لوگوں کو زبردست حقوق دیے رکھے دیے ہوئے ہیں تو وہ کیوں چھپے مقبوزہ کشمیر میں تو یہ بڑی دکھ کی بات دوسری بات جو میں دوسرا پوائنٹہ میرا اور میں نے چوبیس اکتوبر کے فنکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا آج میں وہ ریفرنس نہیں لاسکا یہ جو قرآدات پاس ہوئی تھارٹین اگسٹ کی یا ففت جنوری کی یہ ہم نہیں گئے یونیٹی نیشن میں نہ کشمیری گئے اور نہ پاکستان گیا یہ انڈیا گیا ہے انڈیا گیا یونیٹی نیشن میں ہم نہیں گئے اور شیخ عبداللہ نے اپنی بھک میں آتش چنار میں لکھا ہے بڑی زبردست بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ مفتصر بات کر کے اجازت چاہوں گا یہ آپ نوجوان نسل کے لیے ہے کہ وہ اپنی بھک میں لکھتے ہیں کہ ہم گئے یونیٹی نیشن میں ہم گئے اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ کیوں گئے کہنے لگے کہ ہمارا بڑا سمپل سا کیس تھا مہاراجے نے کشمیر کا علاق انڈیا سے کر رکھا تھا اور ریاست کے حکمرانوں کو یہ اختیار تھا بھرے سغیر کی تقسیم کے فارمولے کے مطابق کہ مجیدرچان علاق کریں پاکستان کے ساتھ کریں یا انڈیا کے ساتھ کریں تو ہم تو بڑے اس کو ایزی سمجھ کے یہ کیس لے گئے یونیٹی نیشن میں کہ چونکہ مہاراجہ نے علاق کیا ہوا ہے تو یونیٹی نیشن کہے گا کہ جس طرح ادنان نے آپ کو بتایا ہے کہ یونیٹی نیشن کہے گا کہ بھر ٹھیک ہے ریاست کشمیر جو ہے انڈیا کا پارٹ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں سر زفر اللہ خان اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے انتائی جو لفظ انہوں نے یوز کی ہیں دو ورڈ کہ کمال اشاری سے کمال اشاری سے پاکستان کا ایک وی کیس یونیٹی نیشن کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ ہم وہ کیس آگئے ایک سٹرانگ کیس ہم آگئے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کیس کو اس وقت ایک وی کیس کو ہم نے اچھی طرح پریزنٹ کیا ہمارا لائق وزیر خارجہ تھا کہ پاکستان نے اس وقت ہم کہتے ہیں نا آج کہ ہم اکرامیکلی بہت وی کے مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت فورٹی ایک میں پاکستان مقابلہ کر سکتا تھا لیکن ایک بندے کی زانت کی وجہ سے اور زبردست قسم کی وقالت کی وجہ سے ایک وی کیس پاکستان انٹرنیشنل فورم میں جیت گیا اور آگے پتہ ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس یونائٹی نیشن کی ریزولیشن کا اتنا سٹرانگ غورت تھا اتنی ریسپیکٹ تھی انڈیا کے اندر اس طرح عدنان نے آپ کو بتایا کہ نائٹین فیفٹی سکس تک انڈیا ریاست کے اندر کو بڑی چائے ہی نہیں کر سکا وہ کہتے ہیں کہ ہم نیروہ کے پاس منی ٹائمز جاتے رہے ہیں کہ آپ ایک انڈیپنڈنٹ ہمیں اسمبلی دیں انڈیپنڈنٹ ہمیں آئین دیں تو نیروہ نے کہا کہ یہ یونائٹی نیشن ریزولیشنز کی اگنسٹ ہوگا اگر وہاں ہم انڈیپنڈنٹ اسمبلی بنا لیں اور انڈیپنڈنٹ وہاں اگر کوئی کانور سازی کریں اور اس پر پاکستان ہمیں چھوڑے گا نہیں انٹرنیشنل لیبل پہ تو نہیں بنا سکے وہاں آج کہہ کہ تھارٹی فائی بھی گیا اور تھری سیمنٹی بھی گیا یہ حالت ہو گئی ہے ہماری تو اس کا کیا مطلب مطلب یہ کہ ہمیں فیفت جنوری نائنٹین فورٹی نائن کی جو ریزولیشن اور آج پانچ جنوری ہے اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری ویکنسز کدھر ہے اور جب ہم ویکنسز کی بات کرتے ہیں جنرلی آداد کشمیر میں بیٹھ کے تو عموما ہم لوگ صبر کرتے ہیں کہ کوالے کے پول کے پار ویکنسز ہوئی ہیں نہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ویکنسز اس بیسکم کے اندر بھی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے بھی بہت مسٹیکس ہوئی ہیں ہمیں بھی جس غیرت عاملیت اور جس دلیری کا مزارہ اس بیسکم کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا ریاست کے اس لوگوں کی آدادی کے لیے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یقین کریں فیفت اگس کے بعد فیفت اگس ٹونٹین نائنٹین کے بعد آزاد کشویر نے مجھے آپ بتائیں کوئی بہت بڑا اتجاج ہوا ہو بہت بڑی ریلی نکلی ہو میں نے تو نہیں دیکھی یہ جو یو ایچ ایس یونیورسٹی کے وائف چانسل ہے ڈاکٹر جاوید اکرم وہ وہاں سے ٹی میں لے کے آئے بارڈر لائن کراس کرنے کے لیے کہتے ہیں آزاد کشویر میں ہم آئے تو ہمیں کوئی ڈاکٹر ہم نے ان کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل جائیں یہ بیٹھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر بشیر کنٹ صاحب کہ ہمارے لوگ آپ کے لوگ آئے نہیں ہم تو چکوٹھی کے پاس جا کے بیٹھتے تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ اس بیس کے کیوں ہم مرکز بناتے ایکٹیوٹیز کا ہم نہیں بنا سکتے سمیرلی ہمارے جو وکیل ہیں اگر فارٹی نائن میں سر زفر اللہ کیس جیت سکتا ہے آج اگر ہم عمد کریں آج بھی ہم اپنے کیسز کو خاص کر یہ فیفت اگست کے بعد جو ایک نیا چپٹر کھلا تھا کشمیر کا تحریک کا ہم اس کو نہیں کیش کروا سکے تو ویف فاروڈ جس طرح عدران نے بھی آپ کو بتایا کہ ویف فاروڈ کیا ہے اس پوری تو ویف فاروڈ یہ ہے میری اپنی سیجیشنز ہیں کہ اگر ہم آزاد کشمیر کے اندور ہم اور کچھ نہیں کر سکتے we are not capable enough by one or other reason یہ جو ہم سمینارز کروا رہے ہیں یہ جو ہم تقریبات کر رہے ہیں کم از کم ان کو زندہ رکھیں میہ جگرہ بارش میں ریلی میں گیا ہوں اس کی مہن وجہ یہ تھی میہ جگرہ وائس چانسل ایک کشمیری ہونے کے ناتے مجھے اس ریلی میں ضرور جانا چاہیے اور مجھے یہ پروٹسٹ کرنا چاہیے یو این آفیس کے سامنے کہ آپ اپنے ریزولیشنز پر عمل درامنے ہیں آپ بچے ہو آپ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری نسل تک کے لوگوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے کمزوریاں بھی ہیں لیکن یہ زندہ ہے آج بھی زندہ ہے لیکن جونگار تھا زیرو ہو گیا ہدر آباد کی ریاست پر قبضہ کر کے انڈیا نے زیرو کر دیا کوئی ایشو نہیں ہے سیمونٹی تری فور یئر سے کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے کس نے زندہ رکھا ہوئے ایک تو یہی ہے ریزولیشن میں آپ کو بتاؤں جتنی بری ہے جتنا کچھ ہے اس ریزولیشن کی وجہ سے کشمیر کا ایشو زندہ ہے نمبر ٹو کشمیر کے لوگوں نے اس طرح کے لوگوں نے زبردست قربنیاں دیئے اور ایک تاریخ رکم کی ہے نمبر ٹی پاکستان کی بہت ساری مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے پاکستان کشمیر کے لوگوں کے پیچھے کھڑا رہا ہے ورنہ یہ بھی جونگر بن جاتا اور یہ بھی آدھر آباد بن جاتا لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی قوم ہمارے پیچھے کھڑی رہی ہے اور نمبر ٹو ایک سٹرانگ آرمی پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے ایک سٹرانگ آرمی میں جب نیلم گیا میں نے دیکھا کہ ادھر ہمیں اور آپ کو رات کو سوک کی نیت سو رہے ہیں تو یہ چار پانچ فٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ کشمیر کا ایشو زندہ ہے اور اگر سیمیٹی تھری عرصے زندہ ہے تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ایک میں ایک دن کشمیر کا مسئلہ لگا اور کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے گی اس کے لیے میں آپ نوجولوں سے کہوں گا یہ جو سوشل میڈیا کا ہم استعمال کر رہے ہیں زیادہ تر ایٹی پرسنٹ ٹائم اس کو نیگٹیوٹی میں استعمال کرتے ہیں مجارٹی تر کی بات نہیں کرتا مجارٹی آپ جی پیپل میرے پیچھے لگا ہوا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے میں آپ سے ایک زالش کروں گا کہ ایک تو مذہبی اعتبار سے یہ اتنوں بڑا گناہ ہے جس کا آپ صبر نہیں کر سکتے یہ جو لوگوں کی کردار پوشی کرتے ہیں میں ایک عدیس آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے تو انہوں نے صحابی کو کہا کہ کیا تمہیں مجھے اس کا نام یاد رہی یہ صحابی کا نام یاد رہی کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس خانہ کعبہ سے بڑی عرمت بھی کسی چیز کی ہے تو صحابی نے حضورت سے فرمایا کہ اس سے بڑی عرمت کسی کی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا اس سے بڑی عرمت ایک انسان کے ریسپیکٹ اور آنک ہے اور جو کسی کی ریسپیکٹ اور آنک کو پامال کرے گا وہ اس کی مسائل ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کو گرا دے گا ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے کردار پوشی کرتا ہے اسسینیشن میں لوگوں کی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز کچھ ٹائم ہم نکالے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو اپنے فیس بک کو اپنے ویٹس ایپ کو گروپ بنا کر سکورٹس آپ کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کریں میں آپ کو بتاؤں میں اگریر میں رہا ہوں میں جرمنی میں رہا ہوں لوگ یومن رائٹس پہ کون کھڑے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس گئے گدرے دور میں بے اسی کے دور میں یومن رائٹس کی بنیاد تر ظلم و ستم کی بنیاد تر لوگ لوگ کنسنٹریٹ کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں وہ انسان ہے وہ ان کو انسانوں کی قدر ہے ہم اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ان سوشل میڈیا کے ریسورسز کو کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم کے اجاست استعمال کر سکتے ہیں تو میری دعا ہے اور میں آپ کو آپ یوم لوگ کو میں پھر کہا ہوں کہ اپنے اپنے طائم جس طرح کو یہ تقریب ہو جس طرح اس طرح کو پروگرام اس کو اپنے ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہے آپ چار پنچ بندے کسی ایک جب تارک آباد میں سٹوڈنٹس ہو وہاں بیٹس ہو اس کو زندہ رکھیں ایشو کو زندہ رکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر نے آزاد ہوں اگر نہیں آزاد ہوتا تو یہ بھی آٹھ دیس سال کے بعد ختم وجہتا ہے ایک لازوال قربنی ہے کشمیریوں کی لازوال قربنی ہے